ویلکم بیک ایوریون زور کا جوڑ میں میرف زیشان کی طرف سے آپ کو ایک بار پھر بہت بہت خوش شام دید اور میچ جو ہے وہ کافی حد تک انٹرسٹنگ رہا پاکستان نے تقریباً 296 رنس کی لیٹ کے ساتھ میچ کو لے کر گئے اپنی ایننگز کے اختتام کی طرف اور دوسری جانے بگر ہم دیکھتے ہیں تو 36 رنس بنانے میں کامیاب ہوئی انگلینڈ کی ٹیم اور دو ویکٹ سیسی کے ساتھ انگلینڈ نے اپنی گواہ دی ہیں تو حافظ صاحب سے سوالے سے گفتگو کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہے آپ سب کی جان کرکٹ کی شان السلام علیکم حافظ صاحب کیسے ہیں حافظ صاحب کل کی کار کردگی کے بعد جو کہ بہت زبردست تھی ساجد نے جس طرح سے پرفارمنس دی نمان بھی ہمارے خاصے مطلب کام آئے اچھی ویکٹس انہوں نے بھی حاصل کی اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو جس طرح سے پاکستان نے رنس بنانے میں وہ کامیاب ہوئے بیسیکلی اپنی ویکٹس جاتی رہی مگر سکور پہلے سے اتنا انگلینڈ نہیں بنا سکتا تھا اس کا فائدہ پاکستان کو ہوا پھر اس کے بعد دو ویکٹس آلیڈی ابھی انگلینڈ کی بھی جا چکی ہیں تو حافظ صاحب میچ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ریکھیں ایک یہ ہے کہ پاکستان کو ابھی ٹیسٹ میچ جیتنا چاہیے سب سے زیادہ تو جو خوشی کی چیز ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں وہ آپ کو جوش جسپہ نظر آ رہا ہے جارہانہ پن نظر آ رہا ہے جو کہ پاکستان کی ٹیگٹ کا خاصہ ہوا کرتا تھا گزرے کچھ وقت میں من چیزوں کا بہت شدت سے اس کی کمی کا حساس ہوا پاکستان میں اور ایک مزد پھر یہ ثابت ہوا ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے جن کو سمجھ بوج ہو جن کی کھیل کی سمجھ بوج ہو شعور ہو ان میں کھلاریوں کو پرکھنے کی جانچنے کی ان میں صلاحیت ہو اور وہ بروقت فیصلہ کر سکیں کیا نمان علی کو کسی اور جگہ سے لائے ہیں وہ یا ساجد خان کو کسی اور ملک سے بلائے ہیں کیا اس کا ویزا لگوایا پاسپورٹ اس کا بنوایا فوری طور پر اس کو پاکستان لانے کے لیے کچھ مطلب ہے کہ چارٹر پلین کا بندوبست کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا نا پاکستان میں ہی تھے پاکستان میں ہی تھے آپ کے اردگردے تھے آپ نے کیوں نہیں کھلایا کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں وہ نہیں ہے کوئی سیلیبل چیز نہیں ہے پاکستان میں کوئی پلیئرز نہیں ہے پاکستان میں پچھز نہیں بن سکتی ہیں سپیڈرز نہیں ہے کوئی بندہ ہے اصل میں جو لوگ یہ باتیں کرتے رہے ہیں وہ سب کو سمجھ ہی نہیں ہے ان سب لوگوں کو ان سب نے مل ملا کے پچھلے تین سال چار سال میں ایک مرتبہ ایسا پچھ بنایا نہیں بنایا ایک مرتبہ نہیں بنایا ایسا پچھ کیا انہوں نے اس بالنگ کامبینیشن کے ساتھ ایک مرتبہ بھی میدان میں ہوتا ہے یہ تین سفر انگلینڈ سے آ رہے ہیں سیریز سے پہلے اور پاکستان کی ٹیم آج سے بہت بہتر حالات میں تھی جب وہ انگلینڈ سے تین سفر آ رہی تھی تو کون ہے ایک آقیب جعوید آئے ہیں کی کر رہے ہیں تیرے آج سے کوئی کام نہیں چل دارا سا ہے میں تن دسنا کینج پیچ بننی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگوں کو ان لوگوں کی ضرورت ہے آپ پوری کی پوری بس بڑھ کے لے جائیں اس میں سے کوئی ایک بھی اس کام کو نہ جانتا ہو جو آپ کر رہے ہیں تو نمبر آف پیپل جو ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ تعداد میں چھے درجن لوگ بھر لی ہیں لیکن ان چھے درجن لوگوں میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو وہ کام کر سکتا ہو اگر کسی نے تندور پر روٹی لگانی ہے نا تو آپ پورے گاؤں کو بھی لے جائیں گے نا جس کو روٹی نہیں لگانی آتی ہوگی وہ نہیں لگا سکے گا تو جن لوگوں کو کام آتا تھا جو کھیل سکتے تھے جو وکٹیں لے سکتے تھے جو رن کر سکتے تھے تو بہتر فیصلے کر سکتے تھے جو اچھے لوگوں کو سیلیکٹ کر سکتے تھے جو اپنے اچھے کھلاڑیوں کے کریئر کو طویل کر سکتے تھے ان کی اچھی فارم کا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے تھے خراب فارم میں ان کے لیے زیادہ بہتر کام کر سکتے وہ سب کے سب لوگ تو پاکستان کی کرکٹ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اندر کون بیٹھا ہوا ہے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اپنی مسئبت پڑی رہتی ہے کہ یار کوئی اچھا بندہ آ گیا تو ہم کہاں جائیں گے ہم کہاں جائیں گے سو اس ٹیسٹ میچ میں کتا نظر اس کے کہ پاکستان کل میچ ہارتا ہے یا جیتا ہے آپ کو ایک امید نظر آئی ہے آپ کو روشنی نظر آئی ہے کہ یار اتنی بری نہیں ہے پاکستان کی کریڈ آہا کوئی یاد ہوگا کہ یہاں پر ہم نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ستم ہو گیا ہم نے یہ کہا کہ ان پلیئرز کی پوٹینشل کے اوپر جانے کی ضرورت ہے پوٹینشل بڑے آگئے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس آویلیبل تھے آپ کھلانا نہیں چاہتے تھے کیوں دور رکھا کیوں آج بھی یاسر شاہ کو دو سال ہو گئے ہیں ٹیسٹ میچ انہوں نے کھلایا زاہد محمود سے آج بھی نہیں آئی نا آنی بھی نہیں ہے دیکھیں دیکھیں یہ جو جو پاکستان جو لوگ سیلیکٹ کرتے ہیں نا جو لوگ سیلیکٹ اللہ کرے کہ وہ پرفارم کریں بٹ جب جو جب آپ سیلیکشن کرتے ہیں آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ بال ائر میں کتنا بائٹ ہے آپ کے ٹھیک ہے آپ کا بال پڑھنے کے بعد اس کی جان کتنی ہے ٹھیک ہے سپنر جب تک ائر میں بھاری نہیں ہوگا اس کیلئے مشکل ہوتا ہے نومان علی کو دیکھ لیں ساجد خان کو دیکھ لیں کچھ نہ کچھ تو فرق ہے نا کہ ویسی ہی پچ کے اوپر ان کو وکٹ نہیں ان کے بال اچھے نہیں گرتے ہیں ان کی اچھے گرتے ہیں تو کوئی فرق ہوگا نا کوئی فرق ہوگا سو یہ جب تک آپ بہتر فیصلے کرنے والے لوگ نہیں لائیں گے یا کیا ہو جائے گا آقیب جعویز کا کیا سٹیک کے اوپر اس نے فیصلہ تو کیا نا یا ہم نے ایسے کرنا تو یہ ہمارے پاس پلیئرز ہیں بنائیں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے تو کیا ہوا انگلینڈ فس ہے نا انگلینڈ فس ہے نا تو یہی کام آپ یہ پہلے ٹیس میں ملتان میں ہوا نا آپ نے آٹھ سو تئیس رنس کروائے ہیں پاکستان کو آٹھ سو تئیس رنس کروائے ہیں بلا وجہ کے صرف ہاں صرف اور یہ شان مسود صاحب کو نا اپنی آنکھیں کھول لینے چاہیے وہ کھل جائیں گی کپتانی کے بعد چاہیے لوگوں کو کہ کیا ہے کیا لوگ کیا بات کرتے ہیں لیکن اس کو فیصلہ ہونا چاہیے خود کہ میں کروں گا مجھے پتہ میں نے گیارہ لوگوں کو کب کھلانا ہے کیسے کھلانا ہے اور میں نے کس طریقے سے کام لینا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک حضر محمود کے کہنے پر ڈال لیں ایک جیسن کے کہنے پر ڈال لیں ایک اس کے کہنے پر ڈال لیں کون ہوتا ہے ڈائریکٹر انٹرنیشنل ڈائریکٹر بھائی جان اپنے کام کریں جا کے چلیں بلکل صحیح بات ٹیم میں کس نے کھیلنا ہے یہ کپتان کا فیصلہ ہے کپتان کرے گا فیصلہ وہی کھیلے گا یا تو آپ نہیں ہے یا پھر میں نہیں ہوں جب کوئی کپتان کی آپ بات نہیں مانیں گے وہ جا کے باہر پریس کانفرنس کرے گا ساری دنیا نے اس کو سننا ہے آپ نے اسامہ میر والے کیس میں سن لی ہے اسامہ میر غلط تھے یا درست تھے پاکستان کرگر بورڈ پر تنقید ہوئی ہے اور جب کپتان بولے گا یہ بھائی جان میرے مرضی کی ٹیم ہے نہیں تو یہ سیریس جو ہے نا یہ میں ٹیم اترے گی نہیں نیچے آپ مجھے دے دیں ٹیم کپتان کے پاپ پین جیب میں ہونا چاہیے نا پلینگ 11 تو کپتان نہیں دینی ہے نا جا کے ریف ادھر نیچے جب ٹاوس کے لیے جانا ہے بدل دے لیکن حافظ صاحب بدل دے نا نیچے لس اس کے پاس ہے بدلے یہ لیں اس جرت کے لیے اور اس ایکشن کے لیے جو ہے نا وہ کار کردگی اور سمجھ بوجھ بھی چاہیے یہ جو جو شخص جو قابل ہوتا ہے نا وہ ایسے ڈیسین سفورٹ لے لیتا ہے جو شخص اپنی مرضی کی ٹیم نہ کھلائے کپتان اپنی مرضی کی ٹیم نہ کھلائے اور وہ کپتان بھی وہ ہونا چاہیے جس کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے یہ اہمیں نہیں ہے کہ بھائی یہ مجھے پسند ہے تو یہ ہونا چاہیے نہیں جو ٹیم کے لیے کام آ سکتا ہے جس میں صلاحیت ہو میچ کو بدلنے کی جس میں صلاحیت ہو انڈر پریشر پرفارم کرنے کی جس میں صلاحیت ہو ہر اس ٹیم کے خلاف جو آپ سے بہتر ہے اس کے آؤٹ کرنے کی اس کے رنز کرنے کی کپتان نے اگر کرنا ہو تو کیا نہیں کر سکتا سو اس وقت میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو گراؤنڈ سٹاف جو ہیڈ کیوریٹر لیا وہ غیر ملکی پاکستان کا کوچنگ سٹاف غیر ملکی پاکستان کے فیزیکل فیٹنس کے جو لوگ ہیں وہ غیر ملکی اور پاکستان کا ٹیسٹ میچ کا جو پلان کر رہا ہے وہ سارے کے سارے ملکی لوگ ہیں اسسٹن کوچ نیم ملکی سارے ہاں نیم ٹھیک ہے اور جو ٹیسٹ میچ جن کی وجہ سے جن کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی کریگر ٹیم میں جان پڑی ہے وہ سارے کے سارے ملکی ہیں ان میں کوئی غیر ملکی نہیں ہے کیا یہ کرنا ہے تو یہی ہوگا وہ پنکھے بھی لگ گئے پچ سوخ بھی گئی وہاں پہ سپن بھی ہونا شروع ہو گیا تو کس چیز کی ضرورت ہے آپ اچھے پلیئرز کو اچھے وقت میں کھلاتے نہیں ہیں بلکل ایسے ہی ہے انتیس سال عمر ہو گئی ہے کامران گلام کی اور انڈر نائنٹین سے کھیلتے ہوئے وہ آ رہے ہیں ہاں دو تین سال سے تو وہ اس میں ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں کہ اس سرکل میں ہیں کہ سکورڈ کا حصہ ہوتے ہیں بنگلہ دش کے خلاف ان کو سکورڈ کا حصہ بنایا پھر شانینز میں بھیج دیا انگلنڈ کے خلاف ان کو سکورڈ سے نکال دیا سکورڈ سے نکال دیا کمار ہے یہ سیلیکشن ہے یہ سیلیکشن ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اور وہ آئے ہیں انہوں نے سو کر دیا آتی سو کر دیا آج خیر نہیں انہوں نے اتنے رانس کیے